موسیقی مہمان شخصیت ہیں ڈاکٹر حسن علی چیلک جو کہ ڈکٹی منسٹر ہیں سائس انڈرسٹری اور تیکنولوجی پرکی کے بینکم ایکسیلنسی in our program thank you so much for being with us بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ پہلے بھی پاکستان تشکریہ پہلے بھی پاکستان پہلے بھی پاکستان آپ کو کیا لگا پاکستان پہلے بھی انسان ہااربت آگیڈا پہلے بھی کمیچنے بہت شکریہ بہت شکریہ ب избrdین فاروں بہت شکریہ میری ایکسیل Embans بے معنی بیلی ایک اور، ایک ہاتھ ریاب ہمانا توم پرائے ہیں تم وایجا مجھوس کو گ pega روظاق ، جب آپ کو مشکل دیں جسیمیڑی او barsز کردیم smoother Lake 68 only کو اصلاد numbers گاً خود روز بیوسرہ دیں ارب corresponding کی نجاتی دیں گ آپ پر کنیتیم کردیم وہاں ,وام یقوانییو شبیش ری دیں دیں او پردیم ، اسانیی دینی اینجا دارے ل unstoppable اور کنی موجود ، کنییو او پراد کی پر طانی و��یر ای hab havناعوите جیسا کہ آپ معلوم ہیں کہ اس طرح کے ایونٹس کے انعاقات سے یونیورسٹی کے طلبہ بزنس کمیونٹی کے لوگ دوسرے ممالک سے آئے ہوئے وفود سے ملنے کا موقع ملتا ہے بلکہ ان سے نئے خیالات کا تبادلہ بھی ممکن ہوتا ہے اس وقت پاکستان اور تلکی کے دنیا تجارت کا حجم کتنا ہے پاکستان اور ترکی 600 مليون دولار تجارت حجمی 2016 تجارت حجمی fakat bu tabi bizim için de yeterli değil daha fazla artırmamız lazım şunu söylüyoruz çokça birbirimize ülkeler arasındaki yakın ilişkinin dostluğun çok kıtta edilecek düzeyde olduğunu sıkça söylüyoruz biz de söylüyoruz bunu bu tigaret حجمی çok daha fazla artırmamız gerektiği kanaati var bende de üstelik bunun için uygun şartlar da hazır sebebi şudur ülkelerimiz arasında ulaşım sorunu yok ülkelerimiz arasında insanların birbirlerini anlama sorunu yok ülkelerimiz arasında tarihten gelen bağlar var tigaret واقعہ ہے اس طرح دائم مرحب احتراظ پارہ اسگیر نماسکو کا پیارت اس طرح اور اس طرح اجب ام اس طرح ان اجب کیا تمام�� جایتر� دستwarzashingی جایترک نیمیشه ویصولی کا فطر پورا کچھ بودی، اس طرح کی سنتی نمائشوں کا انقاد ہی آپ کے پہلے سوالوں کا جواب ہے. اس سلوگوں کے درمیان اعتماد کی فضا بنتی ہے. تو ترپا پیجار کی تعلقات میں بہتری آتی ہے. اگر ایسا نہ ہو تو اجنبیت قائم ہو جاتی ہے. پاکستانیوں کے حوالے سے بھائی چارے کی باتیں تو سنتے تھے. لیکن دیکھنے کا موقع ہمیں اس طرح کے ایونٹس میں ملتا ہے. تعلقات میں بہتری کے لئے لوگوں کے درمیان باہم روابیس کا انکرنک لے کیا اگران کی ایکار ہے؟ یرتباط bu. ایرتباط bu. شمید ہے. شمید ہے. اس طرح کی ایمینٹ کا اینکات کیا جاتا ہے لاتے لوگوں کے دمام اعتماد بڑھے ایک دوسرے سے جزبات کا اظہار کیا جاتا ہے اس سے سکافتی طور پر ماملات میں بہتر یادی ہے میری ایک دوست جنہ دوسرے ملک سے کام کیا فرائی لیکن وہ زبزب کا شکار تھے bunu bir örneklemek istiyorum bir arkadaşın tanımadığı birbirinden bu tarz bir teklif alıyor iş teklifi o iş teklifine karşı tanımadığı için tam güven duyamıyor bir başka yerde tanımadığı bir insan ama sonradan bir bilgi teyidi yaptığında görüyor ki o iş birliği çok ileri seviyelere taşınabiliyor ben bunu bizatihi duydum yaşadım iki ayrı ülkedeki insanların پھر اس ملک کے لوگوں سے ملے تو انہیں اچھا لگا اس طرح ترکی کی حکومت small medium business میں اضافے کے لیے لوگوں کو خاص مرات دیتی ہے تاکہ خطوصے ممالک میں جا کر اچھے کاروبار بنا سکیں ہم نے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے جو لوگوں کو پائل کرتا ہے کہ نہ صرف اپنے ملک میں چھوٹے کاروبار شروع کیا جائیں بلکہ اور ممالک میں بھی ان کو شروع کیا جا سکے فاالیتی کو اپنے ملک کاروبار اما بیو ایرونی سکے پیوس اپنے کاروبار جا سکے پیوس تاکہ اپنے کاروبار متخصہ چیزت سکے پیوس اگر آپ دوسری آرکобод اپنے کاروبار بایو بلکات کاروبار آپ سائنس اور تکنولوجی کے مجارب دیکھتے ہیں آپ یہ بتائے گا کہ کیا کچھ ایسے منصوبے بھی ہیں جس سے پاکستانی سائنس اور تکنولوجی کو ترقی مل سکے جس سے پاکستانی سائنس اور تکنولوجی کچھ ایسے منصوبے کچھ ایسے 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 کچھ تو اس لئے پاکستان اس سرکتہ آپ کو لیے چلتے ہیں لاہور جہاں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئر میں لجم سیٹھی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آگے چلتے میں آپ کو ذرا تھوڑی سی ایک نئی ڈیویلپنٹ ہوئی ہے جب ہم پلاننگ کر رہے ہیں پی ایس ایل کی تو آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ ہماری کوشش ہے کہ فروری تک کراچی سٹیڈیم کو تیار کیا جائے تاکہ کم از کم پی ایس ایل کے دو تین میچز وہ سکے ہیں سیکیورٹی کے اوپر بھی ہم توجہ دے رہے ہیں مگر اب ایک نئی تجویز آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جس کیوپر ہم غور کر رہے ہیں میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں کہ تجویز یہ ہے کہ دو جو پلے آفز ہیں وہ لاہور میں کروا لیے جائیں اور ایک میچ کراچی میں کروایا جائے جس کو ہم کہتے ہیں تو یہ اس کیوپر آج ہم ہم آج ارلے دن میں یہ ڈیویلپنٹس یہ ہیں اچھا تو ہماری پوشش یہی ہے کہ ہم دیکھیں کہ کیا ہم فائنل پی ایس ایل کا کراچی میں کروا سکتے ہیں تو دعا مانگی ہے کہ ہم کامیاب ہوں اور کراچی آئیٹس کا یہ برانہ میرا وعدہ تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ فائنل کو کراچی لے کے اس کے علاوہ کوئی نئی ڈیویلپنٹس ہیں کچھ سوال کھڑے ہو رہے ہیں جو کہ میں چاہوں گا کہ ہمارے ڈیریکٹر ڈیویلپنٹس انٹرنیشنل حرون رشید صاحب آپ کو اسپرین کریں تاکہ یہ غلط فہمیاں جو ہے کہ یہ پروسپون کیوں ہو رہا ہے کونسی ڈیٹس ہیں کیوں یہ کیا جا رہا ہے میری بات اب ختم ہو گئی کہ اگلے تین چار دن کے اندر اندر ویسٹ انڈیز کی ڈیٹس میں اناؤنس کر دوں انڈر نائنٹین بات اپنا اعلان کیا تھا کہ انڈر نائنٹین کام اگلے فیل اپرل میں ہوگا کیا انڈیا بھارت جو ہے اس میں آپ ہی کھیلے مجھے نہیں پتا وہ کھیلے گا کہ نہیں کھیلے گا اگر وہ نہیں کھیلے گا تو وہ پھر اپنے میکس فو فیڈ کر دے گا مگر یہ فیصلہ ہو گیا ہے پہلے دو پلے آف میچ لاہور میں ہوں گے فرمی ویزر کراچی سٹیڈیوم تیار کر لیا جائے گا اور کوشش ہے کہ پی ایس ایل کا فائنل کراچی میں کھیلا جائے چیئرمن پی سی بی نجم سٹھی لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے پیٹی ویڈیو سے یہ تھی کہا سترین پیٹی ویڈیو سے گفتگو کر رہے تھے پاکستان اور ترکی کے تعلقات سترین کو آنے ہیں پیٹی ویڈیو سے گفتگو کر رہے تھے پیٹیو سے گفتگو کر رہے تھے موسیقی 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 زیارتلہ زیارتلہ سراجرہ اور تجارید رکھوز تو بہتر سے بہترین کی جانب سفر کریں گے موسیقی 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 اور آپ نے کام کب سے شروع کیا؟ سجاک ہوا بالونوں تکنیک olarak سجاک ہوا'nın کبے içerisindeki ہوا'nın سناراک yükselmesi سوی سووتاراک تکر آچان مسئلہ yapılan گوک yüzünde yapılan گزیدر یہ بڑے سائز کے خوبارے ہوتے ہیں جن میں لوگ فضا میں سفر کرتے ہیں نیچے خوبصورت زمین اور اوپر خوبصورت آسمان انتہائی خوبصورت مناظر کی اکاسی ہو رہی ہوتی ہے شروع میں صرف دو کمپنیوں نے کام کا آغاز کیا لیکن اب ہمارے علاقے میں پچیس سے زائد کمپنیاں موجود ہیں کیا آپ مستقرمی پاکستان میں بھی شروع کر رہی ہے شمدیلک ہوا شرطlarını و بلگے جورافی شرطlarını önce کشفت میک گرکیو onunla alakalı چلشمالار دا بلندک ileriyen aşامالا دا انشاءالا گرچک کشتے جائے یہ ہمارا پہلا زورہ ہے اب ہم جائزہ لے رہے ہیں کیا یہ کام یہاں شروع کیا جا سکتا ہے کیا نہیں ہماری دعای آپ کے ساتھ ہیں آپ کا بہت شکریہ جی ناظرین آپ دیکھ سیتے پروگرام ہمارا آج کا جو کہ جیپٹی منسٹر سے ترکی کے ہماری آج کی مہمان شسیت سے حسن علی چلک جو کہ ہمیں بتا ہوتی کہ کتنے ہی پاکستان اور ترکی کے دوستانہ تعلقات ہیں جو سفارتی تجازتی تعلقات پر مبنی ہیں ہم نے ان سے بات کی کہ کتنا مزید ہم اس پر زیادہ کام کر سکتے ہیں اور کتنا ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے بات کی کہ جو فراحت ہے وہ دونوں ملکوں کے برمیان ایک سب سے بڑا ٹول ہے جو ایک دوسرے کو قریب لاسکتا ہے جیسے کہ دنیا میں جہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں واحد ایک چیز ہے جو لوگوں کو دوسرے کی قریب لاتی ہے وہ ہے پیار محبت اور امن کی زبان ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تمام دوست ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں اور ترکی کے بارے میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ دو ملک اور ایک قوم ہیں ہم باقی ایک قوم ہیں ہماری ایک ہی تاریخ ہے ہماری ایک ہی ہسٹری ہے اور ہماری ایک ہسٹری کے ساتھ تھا جو ہماری ویلیوز ہیں ہماری قصر میں وہ بھی ایک ہی ہیں لام اقبال لی کیا خوب کہا تھا کہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملک کے مقدر کا ستارہ یہ تھا ہمارا آج کا کوئی ہے پسنی اجتر بیک اچھا ہم ملے کوئی جز دیجئے تو ملیں گے اللہ بارے موسیقی